دوستوں کو سلام کرائیسس آف پیراڈائیم شیفٹ ہمارا موضوع ہے ہم بات کرتے ہیں فریم آف ورک جس پر کوئی نظام قائم ہوتا ہے اس کو فریم آف ورک کہتے ہیں پیراڈائیم کہتے ہیں فریم آف ورک میں کوئی بھی تبدیلی پیراڈائیم شیفٹ کہلاتی ہے سائنس کا پیراڈائیم مستقل ہے جبکہ دیگر پیراڈائیم تبدیل ہوتے ہیں عدو معیشت سیاست ریاست ایسے پیراڈائیم سماجی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں سائنس کا پیراڈائیم بنیاد ہے مسکل ہے مسکل ہے پیراڈائیم تبدیل ہوتا ہے بہران پیدا ہوتا ہے ہمارا اہد عالمی بہران ہے عالمی بہران میں زندہ ہے یہ آفٹر کولڈ وار پیراڈائیم شیفٹ کا نتیجہ ہے تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کلاسیکل تہذیب کا پیراڈائیم ڈیوائن پیراڈائیم تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ پیراڈائیم ڈیوائن ہے جس میں تبدیل ہی ممکن نہیں ہے بادشیہ تھا جاگیردار تھا چہرچ تھا کسان تھا غلام تھا ذات پاک تھی یہ نظام تھا اور پیراڈائیم ڈیوائن تھا اس کے بعد 18 سدی کی آغاز میں ان کے نجات ہو گیا جس نے پیراڈائیم تبدیل کر دیا پیراڈائیم شیفٹ کے نتیجے میں بہران پیدا ہوا جنگیں ہوں اور پھر نظام تبدیل ہوگا ہے جدید پیراڈائیم میں سائنس اور ٹکنالوجی کی بنیاد پر مواشرے کی نئی بنتر سامنے آئے جموریت قومی ریاست قومی حقوق آئین یہ کام پرستی نیشنلیزم یہ تمام نظام پیراڈائیم شیفٹ کا نتیجہ تھا جنگ نے نیشنلیزم پیدا کیا اور اس پیراڈائیم کے نتیجے میں کلونیلیزم بھی پیدا ہوا قومی سامراج نے بھی جنم لیا عالمی جنگ شروع ہو گئی پیراڈائیم شیفٹ کا نتیجہ تھا عالمی جنگ میں کمپنیوں نے مواشی سماجی آجارہ داری کائم کر لی امریکہ پر یورپ پر اس پیراڈائیم میں جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا جمہوریت مر گئی تھی پہلی اور دوسری عالمی جنگ جمہوریت کے خلاف تھی اس پر لینن نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کمپنیوں کی آجارہ داری قائم ہے اور جمہوری ریاست قومی ریاست یارگو مار پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں کمپنیوں کی امریت قائم ہو گئی تھی اس کے بعد کولڈ وار شروع ہوئی کولڈ وار روس اور امریکہ کے درمیان جنگ تھی پہلی عالمی جنگ میں روس میں پیراڈائیم شفٹ ہوا عوامی جمہوری انقلاب آیا سرمایہ داری اور جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا گیا روس میں میند کا اس طبقے کی حکمرانی قائم ہوئی ایک نیا کلچر قائم ہوا یہ اس طرح کی پیراڈائیم تھا دوسری جنگ میں موزدوں کی قیادت نے چین کے کسانوں نے انقلاب کیا اور انہوں نے سرمایہ داری کا خاتمہ کیا مافیا کا خاتمہ کیا جاگیرداری کا خاتمہ کیا اور چین نے اس طرح کی معاشی نظام قائم کیا عوامی جمہوریت قائم کی یہ بھی اس طرح کی پیراڈائیم شیفٹ تھا یہ ایک بڑا انقلاب تھا اور ایک بڑا پیراڈائیم شیفٹ تھا جس نے امریکہ کو یورپ کو خوف زیادہ کر دیا جاگیرداری ایک ہو گئے انہوں نے اپنے اشتحالی نظام کو بہار رکھنے کے لیے روس کے خلاف سر جنگ کا آغاز کیا روس اور چین کے محنت کشوں نے ایک مسالی ریاست قائم کی ازادی حاصل کی ازادی کا احساس پہلی بار محنت کش طبقے کو ہوا انہوں نے پولیس بیروکریسیا اور ادریہ کو ریڈیوز کر دیا اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس پہرہ ڈائیم نے اپنی فوج کو تکتور گنایا سائنس اور چکنالوجی میں ترقی کی اور معاشرے کو آگے لے کر گئے کولنوار انیس سو اکانوے میں ختم ہو گئے افغانستان میں آخری مہرکہ تھا ساری دنیا کے سرمایہ دار ایک ساتھ دن امریکہ کی قیادت تھی روس کو پسپائی ہوئی اور اس طرح سے نائنٹین نائنٹی ون میں کولڈ وار کا خاتمہ ہو گیا دوسری طرف کمپنیوں اور کارپریشنل پرموشت مل سرمایہ داری نظام میدان میں اترا ایک نئی جنگ کے ساتھ فیفت جنریشن وار نیا پیراڈیم شیفٹ تھا اور اب دنیا میں جو بہران ہے جنگ ہے داشتگردی ہے یہ سب پیراڈیم شیفٹ کا نتیجہ ہے جس کو ہم آفٹر کولڈ وار پیراڈیم شیفٹ کہتے ہیں داشتگر اور مافیا قومی ریاست پر حملہ کر رہی ہے عوان کے خلاف قومی سلامتی پر حملہ ہے داشتگرد اور مافیا اتحادی ہے آفٹر کولڈ وار پیراڈیم شیفٹ میں آفشور کلاس پیدا یہ چور طبقہ تھا جو گری ملکوں کے جو گری ملکوں کے حکمران تھے کرپشن کا سرمایہ چھوڑی کر کے امریکہ اور لندن میں انہوں نے انویسمنٹ کی کاروبار کیا جاردادے بنے اور ان ملکوں کو مکروز کیا آج پاکستان مکروز نہیں ایک بیکاری ملک ہے اس کے بارے میں ناکام ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں دیوالیا بن کی گفتگو ہو رہی ہیں پاکستان ایشی ریاست ہے جو جس کی قومی شرامتی کو خطرہ ہے ایک ہالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچاس ایسے ملک ہیں جن کی قومی شرامتی خطرے میں ہے ان کی معیشت گھر چکی ہے اور وہ معاشی طور پر اپنے ریاست کو کام نہیں رکھ سکتے ان ریاستوں میں پاکستان کا دوسرا تیسرا نمبر موجود ہے فیجیل نیشن وار انٹی نیشنل وار ہے اور اس کا مقصد ایجنڈا غلامداری ہے قومی ریاست کو توڑنا ہے پاکستان کے خلاف فیفت جنریشن وار جاری ہے اسلام آباد ایک مقبوضہ علاقہ ہے دنیا بھر میں ایسے علاقے ہیں ایسے خطے ہیں جہاں مافیا قابض ہے اور ریاست کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے دنیا کے اس بہران میں اس جنگ میں دوسرا فریق میڈل کلاس ہے میڈل کلاس قوم سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے یہ اس کلاس کی میڈل کلاس کی اپنی بھکا کا مسئلہ ہے میڈل کلاس ازادی اور قومی سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے جبکہ مافیا داشتگر اور گلوبل ایمپیریریزم اینٹی نیشنل جنگ لڑ رہا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں عوام محکوم ہے غربت کا غربت کے نیچے دبے ہوئے ہیں بروزگار ہے کمزور ہے صرف میڈل کلاس کمی دفاع اور اپنی بھکا کی جنگ لڑ رہی ہے یہ بہران آفٹر کولڈ وار پیراڈائیم شیفٹ کا نتیجہ ہے پاکستان پر پیراڈائیم شیفٹ کے کیا نتاج ہوں گے اس کو دیکھیں گے نیشنل نیشنل شکریہ موسیقی